میں نے آج بنائی ہے کاجروں والی کھیر امی کی کول آئی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سون علوہ بنا رہی ہوں تو بس جی پھر یاد آگئے پاکستان کے سون علوے اور کھیریں اور یہ گجرے اللہ سردیوں کی ساری سوگاتیں تو میں نے کہا چلے کچھ حصہ میں بھی ڈالی لوں تو میری سسٹر کہتی ہے اپنے پاکستان کب جانا ہے تو بس جانے کو تو میں ابھی مجھے کوئی کہے کہ چلی جاؤ تو میں چلی جاؤ لیکن بس مجبوریاں ہیں مجبوریاں کیا ہیں کہ سالار کے آئی جی سی آسی کے بورڈ کے ایکزیم ہے جیسے پاکستان میں بچوں کے میٹرک کے بورڈ کے ہوتے ہیں تو یہاں سالار کے ابھی گریڈ الیون میں بورڈ کے ایکزیم ہے تو اس کے ٹیسٹ چلتے رہتے ہیں تو بچے پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں روٹین ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس لیے پھر میں ابھی چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی اور گرمیوں میں ویسے نہیں جاتے کہ گرمی ہو جاتی ہے پھر وہاں مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہوئی تو مزا آتا ہے گرمی ہو سردی ہو ہم اللہ لوگ سے بندے ہیں جی وہاں سے ہی نہیں آئے وہاں ہی پلے ہیں بڑے ہیں اس لیے مجھے نہیں فیل ہوتا لیکن بچے ہیں نا انہوں نے یہاں آنکھ کھولی ہے یہ پھر تنگ کرتے ہیں میں نے بلکہ ان کو کہا ہے کہ اس طفعہ گرمیاں آئیں نا تو آپ ادھر ہی رہنا تو میں جو گرمیاں ہیں نا پاکستان گزار کے آؤں گی لیکن نہیں اس طرح بھی نہیں رہتے کہتے ہیں نہیں جب بھی جانا ہے ہم نے ساتھ ہی جانا ہے تو بس جی میں نے کھیر بنائی ہے اور اس کے بعد یہ بھی مٹر بھی سبزی مندی سے لائی تھی میں نے کہا آج مٹروں والے چاول بنا لیتے ہیں بچوں کی ونٹر بریک ختم ہو رہی ہیں تو میں نے کہا بس اپنی چیزیں جو ہیں وہ سٹور کرنا شروع کر دوں کیونکہ میرا شیڈیول جو ہے وہ ٹاف ہو جائے گا اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایک چیز آپ نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اور کوئی نہ ملی تو بس جی وہ نکالیں جلدی جلدی اس کو بنائیں اور استعمال کر لیں یہ پردیس اسی کا تو نام ہے اور ایک جی اپنا گھر میکے میں ہوں یا آپ اپنے ہوم کنٹری میں ہوں جی باہر سے کوئی چیز کھا لی جو دل کیا اتنے اچھے اچھے کھانے پاکستان کے باہر سے ملتے ہیں ہوتلوں سے بھی اور یہ ہوتلوں کے کھانے بھی کسی ناکام کے چند گنے چنے ہوتل ہیں جہاں سے آپ کو تھوڑا بہت پاکستانی ٹیسٹ ملتا ہے مجھے تو آج تک کوئی پسان نہیں آیا اس سے سو گناہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنائیں اور جب کر کے کھائیں ہاں بچے جیسے ہیں فاسٹ فوڈ پساند کرتے ہیں وہ ہم باہر سے کھا لیتے ہیں ہم اگر اپنے کھانوں کے کھانوں سے کریں تو یقین کریں بیماری ہیں بیماریاں ملتی ہیں اور مٹروں والے چاول کس کس کو پسان دے مجھے تو بڑے ہی پسان دے اور میرا دل کرتا ہے جتنے چاولوں کے دانے ہیں اتنے ہی مٹروں کے دانے ہوں ڈبل کوانٹیٹی میں مٹر ہونا پھر مزہ آتا ہے تو یہ پاکستانی مٹر کا تو پھر آپ نے ہی مزہ ہے تو آج کل سبزی منڈی میں بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں دس درم کا بیگ ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ کلو مٹر جو ہیں وہ ہوں گے دانوں والے نہیں مطلب مصابت مٹر آپ نے دانے خود نکالنے ہیں تو کباب تو پھر میری روایتی ڈیش ہے آپ لوگ پوشنے لگ جاتے ہیں کباب نہیں بنائے تو کباب تو پھر بنانے ہوتے ہیں اور اہان جی میں یہ یاد آیا ہے کہ میری سسٹر کہہ رہی تھی میں آلو کے کباب بنا کے فریز کرتی ہوں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں جب پھر ان کو دوبارہ نکال کے استعمال کرتی ہوں تو میں آلو کے کباب بنا کے فریز نہیں کرتی میں صرف مٹن بیف کے کباب فریز کرتی ہوں آلو کے تو میں فریش بناتی ہوں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے میکسیمم ایک گھنٹہ لگتا ہے تو آلو کے کباب ریڈی ہو جاتے ہیں